جہد پاکستان کے خیابن پختور خواہ کر کے ایک جگہ ہے جو آج چھبیس فربری ہے چودہ فربری کا پلواما اٹیک سب کو یاد ہے دوستوں سب سے بڑی بات ہے اس میں کچھ نہیں اب دیکھنا اس پہ بہت ساری راجیمیتیاں اور بہت ساری چیزیں ہوں گی لیکن جیشم محمد اور لشکر اتائبہ کے بالکوٹ چکوٹی مزفر آباد بالکوٹ چکوٹی مزفر آباد یہ تین جگہ جہاں پر ان کے بڑے گھڑ بنا کے رکھے ہوئے تھے پاکستان کی کہاں پر پھر سے سن لو خیابر پختون خواہ کر کے ایک جگہ ہے وہاں پر اندر گھس کر ہندوستانی ائر فورس کی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ویسٹرن ائر کمانڈ جو ہے انڈین ائر فورس کی ویسٹرن ائر کمانڈ نے اس کو کوارڈینیٹ کیا اس کے بعد صبح تین بچ کر 31 منٹ پر اور ایک بڑی بات یہ ہے کہ آج تیرہ بھی ہے تیرہ دن ہوئے ہیں آج تیرہ بھی ہیں ان شہیدوں کی جن کی ان لوگوں نے چار سو ساڑھے تین سو کلوک کا اسلے سے چیتھڑے کیے تھے یہاں پر آتھنگوادی حملہ کیا تھا جیشے محمد اب اب اس پہ سب سے بڑی تیکنیکل کیا بات ہے اس پر نکاری بھی جا سکتی ہیں چیزیں بہت کچھ ہوگا ہے لیکن بالکور چکوٹی مزپر آباد یہ تمہاری جگہ ہیں یہ تو ایکسپٹ کریں گے پاکستانی اس کا لگ بک سو بے سو بے ان کے جو میجر جنرل آسک گفور ہیں ان کے میجر جنرل آسک گفور ان نے ایک ٹویٹ کیا کہ ائر فورس آئی مطلب باکھلا گئے تھے پھلا گئے تھے پھر اس کے بات بولتے ہیں ناو بچے کی کچھ نہیں ہوا دیکھو ایسا یہ سب چلتا رہے گا یہ جو ہے نا یہ کہانی یہ ہے اور یہ چلتی رہے گی لیکن سب سے اس کے پیچھے ٹیکنیکل کے آئے نا وہ اس پہ سمجھ میں آئے گا ہیں آپ کو ڈا شبہ سبھے ان بچ کار 31 مناٹ پر اے روز کے ہمارے فائٹر جیٹس جو ہے مراز ڈو تھاوزن ڈائیٹ بارہ کے بارہ اندر گھوسے انہیں ساڑھے تین سو کیلو مارا رہا ہوتا کم سے کم ہزار کیلو ان کے اوپر بام گھراکے آئے ہیں ہزار کیلو کے اور یہ جو بڑی بات ہے اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو کلاش شاہ محمود قریش جو ان کے فارن منسٹر ہے وہ اس نے کیوں اپرا تفری میں اتنی بڑی کانفرینس بلانا پڑی کیوں کانفرینس بلانا پڑی پھر اپرا تفری میں اتنی بڑی پہلی چیز دوسرا ٹیکنیکل پوائنٹ یہ ہے کہ جو ہم یہ جو اتنا حلہ اور جو گھلہ اور جچل لائیں گے نا ابھی ہمارے در بھی سرجیکل سٹائک آپ دو تیرہ بھی سے پہلے تیرہ دن سے پہلے بدلہ لیا گیا ہے گھوست کر مارا گیا ہے اور اگر ایسا نہیں تھا تو جنرل باجبہ جو جنرل باجبہ اس لیے گئی تھے یہ بتانے کے لیے اپنے ٹروپس کو الٹ کرنے کے لیے اچھا جب ہمارے در سے جب میراس گوشے ہوئے فائٹر جیس جب بارہ اندر گوشے تھے تو ایپ 16 نے ریٹائلیٹ کرنے کی کوشش کی گھنٹ کچھ نہیں کر پائے اور اب چاہے کچھ بھی بول لو ایک بات سنو اب چاہے کچھ بھی بول لو بات یا سالے تین سو کلوں کا کم سے کم ہزار کلوں کا اور یہ جو بہت بڑی بڑی بات کرتے ہیں نا پاکستان کی کچھ لانڈیلا پاڑی ہیں یا جو کیوں بے آپ بولتے ہیں کہ جیسے محمد نے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے اچھا تو وہ ادھر پہ آکے ہاں پہ سائید پر کھای کو روتا لیتا ہے تمہارے چینل پہ آکے ہاں ازار مسود کھای کو چلیاتا لیتا ہے مسود ازار تمہارا مولانا بات تو یہ اپنے رام کے آگے مولانا لگا ہے تم نے مولانوں کی بھی بیسیدی کری رکھی ہوئی ہے سو تیکنیکل پوائنٹ ہے کہ تم کو گھس کر تم تھوک چکے ہو اس کے بات تم اب تیکنیکیلٹی میں کچھ بھی کر لو تیرہ دن بھی نہیں ہوئے ہمارے ہندوستان میں تیرہ بھی بولتے ہیں ان بچوں کی تیرہ بھی نہیں ہوئے ان سبائیوں کی اور تم تھوکے جا چکے ہو تمہارے گھر میں گھس کے اندر مارا سب سے بڑی بات کیا ہے جیسے محمد لشکری طائبہ کا جو تمہارے ہیڈکوارٹر سے نا جو تمہارے کمانڈ سنٹر ہے اس میں گھس کے مارا ہے اور اب تم کچھ بھی کرتے ہیں اس سے کھوئی پرک نہیں پڑنے والا ہے اب آپ آوگے بنیواتے ہیں کہ ہاں ہاں وہ تو ائر پورس آئی تھی اچھا آپ تو ملزام لگا رہے ہیں ہندوستانی ائر پورس پہ کی لائن اوپ کنٹرول کا اُلنگن کیا ابے جب سے بنیئے نا جب سے تم لوگ نے ہزاروں مارگوش آئے اور ہندوستانی فوج میری ایک لائن یاد رکھو اور اب بول رہا ہوں پاکستان کے نورمل آدمی سے کبھی پرابلم تھی نہ کبھی ہوگی وہاں پر بھی بچے ہیں وہاں پر بھی ماسوم ہیں وہاں پر بھی بزرگ ہیں یہ تو ہندوستانی آمڈ پورس کی اتھیکس ہے للا کی گھس کے اگر گھسی دیرے آئے فورس تو چیتھڑی بھی وڑا کے سکتی گی ٹھیک ہے اور تم جو یہ بولتے رہے تو نیکلی ہے نیکلی ہے ابے تم سوچو گے نا اتنی دیر میں ہندوستانی فوجیں ٹھوک چکی ہوں گی لیکن ہندوستانی فوج کی ہندی رام پورس کی اتھیکس سے وہ کبھی بھی ماسوم اور مظلوموں پر ہاتھ نہیں چلاتی ہیں ہاتھیار نہیں چلاتی ہیں سو جو تم یہ کر رہے ہو اب ایک بہت آؤ جو تم نقارد ہو گیا اگر نقارنے سے تمہارے نقارنے سے اس لیے کچھ نہیں ہونے والا ہے کیونکہ تم نے پھر ریٹیلیٹ کیوں کیا اور سٹلائٹ ایمیجز سے لے کے سب کچھ بڑی کلیریفائی کرتی ہے جن جن ایریاز میں جیسے محمد و لشکرہ تویبا کے کمانج سنٹر سے وہیں پر حملہ کیا گیا کوئی بنی بات ہے سیویلینز کو اگر مارنا ہوتا انڈین ایئر فورس کو اگر گھسنا ہوتا ایک صرف ایک میراج ایک کوئی کی بات کریں اندر گھسیں گے فائٹر جیڈ چیتھلے اڑاتے ہوئے پر جا سکتے تھے F-16 نے آپ کی کچھ نہیں کر پائی اور پاکستان کو جو ٹیرریزم کی جو بات کرتے ہو جو اس آئی کے ہم جو بات کریں جو ان کے ٹیرریزم اورگنیزیشن سے تم نے جو پال کے رکھی ہیں یار تم کو تمہارے لیے بھی ناسوری تم کو بھی پتا اور اب سب سے بڑی بات یہ کہ اب ہمارے در بات بڑی یہ نہیں ہے میٹر کیا ہے وہ سنو میں نے ایک لائن لکھی تو تمہیں بہت جلدی سمجھ میں آنا چاہیے جتنے آتنک کے سرگنا بیٹھے ہوئے اپنے آپ کو بڑا جو بات سمجھ کے رکھتے ہو تم لوگ بے سنو ہندوستانی فوج کی ایک میں نے اپنی انڈین آمد فور سے میں ایک سامان میں ایک سامان بھارتی ہونے کے ناتے میں ایک عام ہندوستانی ہونے کے ناتے یہ میرا آپ کو آپ کے لیے ایک لائن لکھی سنو کہ سنو بے آتنکیوں اور سنو بے تم جیسے گدار و بھڑووں تمہارے جو سر ہیں نا بے وہ ہندوستانی فوج کی امانت ہے جو تمہارے دھڑوں پر جو تمہارے سر ہیں وہ ہندوستانی فوج کی امانت ہے جسے دن چاہیں گے سالے کراچی اسلام آباد سے کٹ کے لے آئی گی فوج وہ ہوا ہے گھس کے مارا ہے اب تم لاللہ کچھ بھی کرتے ہو اس سے گھنڈ کوئی پر نہیں پڑنے والا ہے بدلہ پارٹ ون بدلہ جو ہوا تھا نا ان کی شہادتوں کا وہ کوئی نہیں چکا سکتا ہے لیکن ان کے سممان کے لیے جو سالے تم لوگوں کو میسنج ملنا چاہیے تھا تمہارے گھر میں تمہارے سینٹر میں تمہارے اندر گھس کے جہاں تم کمانڈ سینٹر بنایا ہو نا سالے وہاں ٹھوکے ہو تم لوگ لشکرے توئی با اور جیسے محمد اب سنو دوسری بات پرابلم پہلے بھی بولا تھا باہر کی بات لگے ہندوستان کے اندر بیٹھے جو گدارہ بے سنو اب نا اب تم لوگ اپنی نے تم لوگ اپنی ایسی طرحیے امت کروانے لگنا کیونکہ ہر بار کیا ہوتا سبوت چاہیے اب سالے تمہاری امہ نے بتایا تمہیں جو تمہارا باپ اس کا ڈی ای نے ٹیسٹ کروایا تم نے یہ کچھ جو سبوت مانگنے آ جائیں گے ان کے لیے پہلے ایڈوانس میں میں جواب دے دے رہا ہوں ایک بات بتاؤ بے تم ہو کس کی طرف تم ہندوستانی فوج کی طرف ہے ہندوستان کی آبام کی طرف شہیدوں کی پریبار کی طرف کس ہلے تم پہنے سائے پاکستان کی ان باپ آکھاؤں کے سالے یہاں پر ایجنٹ بیٹھے ہوئے یہ پرابلم ہے سالہ ہمارے در سو جو ہندوستان کی طرف سے جو بھی آکر باپ لوگ آ جائیں گے جو ابھی بات کرنے کے لیے سنو بہت کلیلی تم لوگ تم سالے بھڑوں کو نہ جہاں میرا چپل بڑنا چاہیے اور بھارت میں ایک لوگ میں پھر سے اپیل کرتا ہوں ہندوستان میں ایک ایسا لوگ بننا چاہیے جو بھی ہندوستان کی طرف سے خبری کرے گداری کرے کشمیر 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 چلاتے رہے تو یاس ایک سال یہ جتنے ہی ہیومن رائٹس ایکٹیوست ہیں سب کو چپ کر بات ہو جارا ایک سال ہمت کر بات ہو نیوز چینل جن کو سالے آتنگواری معصوم رکھتے ابے ایک سال تو بہت دور ہے ایک دن چوبیس گھنٹے کے اندر فوج اگر اپنی پہ آگئی پورے جمم کشمیر میں باپ کی بات ہمارے ادھر کے گھت دار کھڑے ہو جاتے اسی لئے دوست ہم سب کو اگھتٹا ملنا پڑے گا ہم سب کو اپنے سپاہیوں کی شہادت کی عزق کرنا پڑے گی اور آج جو بھدلا ہوئے یہ پارٹ وان ہے پاکستان کی آم آبام سے نہ کبھی کوئی پرابلم تھی نہ منصور مچوں سے نہ مسلوموں سے نہ بزرگوں سے نہ عورتوں سے لیکن جو یہ گھت دار ہیں جو ہندوستان پر حملہ کراتے اور ہندوستان کے تم سے جب جہاں جو کارتے بانے نے ہندوستان فوج اب آگئی ہے and I respect the western command's operation which has been taken and now it's whatever you can do, do that. It's an open challenge from a common Indian. reason is that because I have full faith in my Indian armed forces and I believe that you buggers can do nothing. تمہارے تو گھر میں گوز کے مار دیا بھی آپ کیا بھڑی بھڑی باتیں کر رہا ہے.